گران میں دم ہے جاؤ باجہ سنگھ کے پاس جاؤ غستاخ رسول ہے انہیں سالح حرامی غستاخ رسول کرنے نہیں گئے نکلے نے گھروں کے باہر جب لیکن ان کے چچا کو بولے تو نکل گے فوری انہیں غستاخ رسول سے زیادہ ان کرنے چچا ہے سمجھ رہے ہیں آپ لوگ اببہ چچا کا مخام کتہ بڑھا ہے میں بولتا ہوں نہ آپ لوگوں کو اللہ کے نبی کی شان سے بھی زیادہ مریدوں کنے ان کے اببہ اور چچا کی شان ہیں اگر ان کے دلوں میں ایمان ہوتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوتی تو اسی وقت نکلتے تھے ایسی جھنڈ بنا کے نکلتے رات میں چاہے کچھ ہو جائے اس کے گھر تک پہنچنے کی کوشش کرتے جا کے اس کے گھر میں گھس کے توڑ پھول کرتے نہیں نکلے مگر یہ بانکڑے پہلوان جیسا میرے گھر پہ آئے پولیس کے ساتھ ٹاس فورس کے ساتھ آ کے باہر میری مرومہ والدہ کو گالیاں دیتے کھڑے لنگے لنگے آج کیا ہو رہا ہے وہ جتے گالیاں دیکھے گئے کیا ان کو ان کا صدر بولا بولا انہیں نقیبہ بولا کون ہے رہے وہ کون کون گالیاں دیکھے آئے تھے ادراو بول کے بولا اصل بڑا حرامی بڑا جو ہے شیطان بڑا ابلیس انہی چھے انہیں ان لوگوں کے سر پہ ہاتھ رکھتا کر کے آئے تو اچھا ہے کرو نہیں بولتا کر کے آئے بعد میں ان کے دیکھ کے خوش ہوتا کہ بہت اچھا کر کے آئے دوسرے ڈریں گے تو یہ کرنا جماعت کا نام لے کے کسی کی ماہ کو گالی دینا کسی کی ماہ کو مارنا یہ جماعت ہے رہے یہ اتحاد ہے یہ اللہ رسول کا نام لینے والے تم لوگ وہ غریب بچے کے گھر کے اوپر حملہ کرتے بچہ ڈر کے نکل گیا گھر سے گھر پہ نہیں ہے ابھی وہ کہیں اور جگہ ہے مجھے فون کر کے کہہ رہا ہے کہ میں نکل گیا میں بولا اچھا بیٹا ٹھیک ہے پریشان مت ہو تم میں کیا ہے وہاں پہ کیا ضرورت ہے تمہارے مکان کے اوپر بھیجتا ہوں میں پریشان مت ہو چچا کو فون کرے تو یہ حال ہو گیا اببہ کو چچا کو فون کرے تو بس کچھ نہیں اببہ چچا کو نہیں بولنا ہیدر آباد میں کچھ بھی بی جے پی سے لڑتے کرتے ہندوستان میں بی جے پی کو ہرا کرتے یا آج چوبیس گھنٹے ہو گیا ابھی تک تو اس کے اندر ایک پچاس گرفتار ہو جانا چاہیئے تھا جاؤ نا لڑو یادوں کو نے جاؤ نا تمہارے صدر صاحب کو بولا ارہی تیرے اولٹھا لٹکا کے تیری داڑھی کاٹ تو بولا بیگم بہدار چھتری کا نے کاٹ تو بولا بولا نا بولا نہیں بولا انہیں جاؤ نا چھتری کے پاس انہیں بجھ کھڑا با رہتا کئی بھی نہیں جا رہا انہیں بریج اترتے گی ساتھی کھڑا با رہتا پان کے ڈبے کرنے گلی میں آفیز ہے اس کا جاتے ہیں ہے رہے دم ہے تم لوگوں میں جانے کا کس کا نہیں جاتے ہیں مسلمان کا نہیں جاتے پھر تقریروں میں بولتے ہیں اتحاق سے رہو اتفاق سے رہو بربر مسلمان کو پوچھنا چاہیے سوال ہم مسلمان کو زبان دینا چاہتے ہیں ہم مسلمانوں کو جو ہے طاقتور بنانا چاہتے ہیں کہ مسلمان اپنے مسائل کے لیے آواز اٹھائے پوچھے حکومت کا گریبان ہلا کے ارے تم سے پوچھ رہے ہیں تو یہ حل کر دے رہے ہیں تم تم سے پوچھ رہا ہے ایک ماسوم بچہ یہ ڈراما نکو کرو اسمبلی میں ڈراما نہیں ہے تو اور کیا ہے اسمبلی میں کٹی آر کے ساتھ گھر کو جا کے بیٹھ کے کھانا کھائے تھے بھل گئے رات میں ہم آپ کا ساتھ دیتے سب کانگریس کو چھوڑ دے رہے ہیں آج رات سے بھل کے راتے رات جا کے نکا کر لیے تھے کر لیے تھے نا نکا بغر بلا کے چلے گئے تھے گھونگا ٹوٹھا کے اپنے بچھٹ لے آگے بچھا کے لٹ گئے کیٹی آر کے گھر پہ تھے تھے نہیں تھے ہم کو جب ہی اطلاع ملی کیٹی آر کے گھر کے اوپر لیٹے ہوئے ہیں حبیبہ ہم کو تاجب ہوا اور انہوں کانگریس کو چھوڑے کیا پھر چک کرے تو معلوم وہاں رات میں جو ہے اپنے مرد کو بدل دیا نئے مرد کو کر لیا تلاق بھی نہیں دیا اس کو اس کو کانگریس کو بغر تلاق دیا کہ اس سے نکا کر لیا عدد کے دن عدد کے دن کچھ بھی نہیں ہے ان کا نیسیاست میں راتے رات جا کے لیٹ جاتے کہیں بھی ٹانگا اٹھا کے ٹانگا پسا رکے اب دیکھیں اس کی حکومت آنے والی ہے کانگریس جانے والی ہے جا کے لیٹ کے کسے کٹی آر کے پاس لیٹے ہوئے تھے نو چھے گھنٹے بٹھے نو کھانا کھائے وہ کھائے یہ کھائے پورا پلان سٹ کر کے آئے کانگریس کو دھوکہ دے دیئے کیسی آر آتے کیسی آر کے گود میں بٹھ گئے آج نو سال کے بعد میں سمجھ رہے ہیں بات کو اسی لئے لوگ پریشان ہیں یہ کہتے ہیں کہ سوال کرو پوچھو سوشل میڈیا سے لوگ پریشان ہیں یہ لوگ میرے سے بھی پریشان رہتے ہیں کیوں کہ میرے فالوورز آتے ہیں اس کے ویڈیو دیکھتے ہیں سمجھتے ہیں پڑھے لکھے نوجوان اور ساری دنیا میں جہاں ہیدر آبادیز ہیں وہاں پہ یہ ویڈیوز کے کٹنگ جاتے ہیں تو ان کو تکلیف پہنچتی ہے کہ یہ سید سلیم آ کر نوجوانوں کو جو ہے تمام چیزیں بتلاتا ہے اور نوجوانوں سوال فیس بک پہ پوچھ رہے ہیں اسی لئے مجھ سے دشمنی ہیں یہ غریب لڑکا کالا ریمران اس نے فون کر کے پوچھا سلام کیا کوئی بتمیزی نہیں کی اس نے اس نے حبیبہ کے ساتھ کوئی بتمیزی نہیں کی اس نے کہا کہ اسمبلی کے اندر جو ہے میرے کان خوش ہوئے تیرے کان خوش ہوئے والا ڈراما مت کرو سب مسلمانوں کے مسائل پہ بات کرو بس اتنا تھا کہ اس غریب بچے کے گھر کے اوپر ڈائی سو کے خریب پورے ورکرز کارپوریٹرز گنڈے گھر پہ جا کے اس کا گھر کا سامن توڑ پھوڑ اچھا ہوا وہ بچ گیا ورنہ اس کو ماں بلینچنگ کر دیتے اس کی والدہ کو مار رہے ہیں اس کی غریب والد کو مار رہے ہیں پورے گھر کا سامن توڑ دیئے کیوں بھائی اس کے پاس نہیں جاتے کالے لنڈو کے پاس باجہ سنگھ کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کیا اچھا ڈائی سو تین سو جاؤ نا جوان مرد میرے گھر پہ آتے میری مرحوم والدہ کو گالیاں دیتے عمران کے گھر پہ جاتے وہاں جاؤ نا طرح منگل ہٹ کو جاؤ وہ تو نبی کی شان میں گستاخی کیا کوئی بھی نہیں نکلے بھانکڑے پہلوان کوئی پہلوان نہیں نکلا باہر یہ ایسی جانا تھا جذبے سے خالیوں نے بچہ پوچھا بھانکڑے پہلوان